اگر میں بھی آپ کو پہلے سے نہ جانتا ہوتا تو آپ کے عقل پر شک کرتا اگر میں بھی آپ کو پہلے سے نہ جانتا تو ایسا جواب دیتا کہ یاد رکھتے مجھ سے بائید ہے کہ اس عمر میں اپنے آپ کو خاص و عام کیلئے مذہکہ بناوں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس پر یقین حاصل کر چکا ہوں اگرچہ قابل یقین نہیں یہ خدا کی جانب سے آشکار آیت ہے اگر اس میں حقیقت ہو تو بے شک اس کی جانب سے رحمت اتا ہوئی ہے تاکہ ہم پر حجت تمام ہو معلوم نہیں علی جنابوں کو کیا ہو گیا کیا گمراہیوں میں سوئے ہوئے ہریکلیس جیسے لوگ کبھی بیدار ہو پائیں گے مجھے تو نہیں لگتا بے شک یہ وہی موجزہ ہے جس کو خداوند عالم سے ہم مردوں کو زندہ کرنے کے سلسلے میں چاہتے ہیں اس کے علاوہ روحوں اور لاشوں کو لوٹانے کی مثال اور اس عظیم حادثے سے صادق اور پاک دل لوگوں کے دلوں سے قیامت کے بارے میں ہر قسم کا شک نکل جائے گا اور بے شک خداوند عالم مردوں کو اس طرح زندہ کرتا ہے امید ہے کہ ایسا ہی ہو اگر اجازت ہو تو شہیدان غار کی تختی پیش کروں مجھے خوشی ہوگی میں تو برداشت نہیں کر سکتا معلوم نہیں یہ خرافات کب ختم ہوں گی اس آدمی کو کہاں سے پکڑ لیں نہیں معلوم یہی خرافات کل انہیں خدا بنا دیں گی اور تھوڑوز بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے گا اور ہنے بھی ان کی اطاعت کرنے پر مجبور کرے گا اس نہیں ہو سکتا ہے کیا معلوم کہ شہیدان غار کی کہانی صحیح ہے یہ دیوانے ہیں آپ خاموش کیوں نہ گئے ہو جنابِ میکسیمیلین کچھ بولیے پروردگار نے ہم پر نعمتوں کی اتنی بارش کی ہے کہ اس کا شکر ادا کرنے سے بے شرم آتی ہے کونسی نعمت دادا جان؟ زمانی کی قید سے رہائی کی نعمت میرے لیے زمانہ مر چکا ہے اور میرے صحیح افکار میں رکاوٹ نہیں بن سکتا اب میں آسانی سے تاریخ کے حقائق کو سمجھ سکتا ہوں لیکن ان حقائق کا سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے تاریخ ہمارے لیے ایک کھلی کتاب ہے یہ کون لوگ ہیں نہیں معلوم ہم بھی ملیس میں چلیں دیکھیں معاملہ کیا ہے متفق ہوں چلیں آلی جناب آریس آپ نے ساتھیوں کے ہمراہ درو دو اپر آئی تشوید لائی تشریف رکھئے آپ لوگ بھی تشریف رکھئے تو یہ نعمت الہی جو ہم پر نازل ہوئی ہے وہ آپ ہیں یہ تنہا نہیں ہے ان کی چھ ساتھی بھی ہیں جو غار میں ہیں اچھا تو آپ کے ساتھی بھی زخ بیدار ہیں کیا وہ بھی زندہ ہو گئے ہیں یہ سبھی بیدار ہو چکے ہیں لیکن یہ ناممکن ہے کوئی بھی چیز قدرت خداوندی میں ناممکن نہیں ہے جناب ہرکیولیس سوائے منکرین خدا کے لیے جناب ہرکیولیس آپ کی نظر میں خون کے لوٹڑے کا تبدیل ہونا زیادہ ناممکن ہے یا ایک طولانی نیند کس کا یقین کرنا زیادہ مشکل ہے ہا جناب ہرکیولیس چوب کیوں ہو گئے ان کی بات کا جواب دو درو دو آلی جنابان پر جناب میکسیمیلین کیا ممکن ہے کہ اپنے ساتھیوں کے نام ایک بار پھر بتائیں یوینس، سوڈینینس، ٹینیسیس، ٹلمیخہ، مارٹنس اور انٹونی جی ہاں ملاحظہ فرمائیے یہاں خودے ہوئے ہیں جناب میکسیمیلین اور ان کے ساتھیوں کے نام عجیب ہے آخر یہ کیسے ممکن ہے اس طویل عرصے تک غزہ کے بغیر آخر کیسے زندہ رہے تین سو سال گزرنے کے بعد بھی آپ کا جسم کیوں کر خرام نہ ہوا مجھے بھی نہیں معلوم ہمارا اور آپ کا پرورتگار ہی بہتر جانتا ہے ممکن ہے وہ مر گئے تھے اور خدا نے ان کی لاش کو محفوظ رکھا اور پھر دوبارہ جناب عزیر نبی کی طرح ان کو زندہ کر دیا ان سب باتوں کو چھوڑیں اور لوگوں کو خبر کریں تاکہ اس آشکار موجزے سے باخبر ہوں یہ موجزہ بہت سارے قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے ایک صحیح جواب ہوگا اگر ایسا ہی ہوتا کہ لوگ موجزوں کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتے تو کوئی بھی پیغمبروں کا منکر نہ ہوتا آپ کی بات خود غرض لوگوں کے لیے صحیح ہے لیکن حقیقت کی تلاش کرنے والے بھی کم نہیں ہیں اب نہیں جانتے کہ خیامت کے منکر کس طرح گستاخانہ باتیں کرتے ہیں اپنی بے بنیاد دلیلوں سے خدا پرست مومنین کو کس طرح مشکل میں ڈال دیتے ہیں آپ کا وجود ایسے لوگوں کے لیے موتور جواب ہے کیا بہتر نہیں کہ آپ کے دوستوں کو بھی شہر لے آئیں تاکہ سب لوگ دیکھیں کہ یاران غار زندہ ہو گئے ہیں ان ولیوں کو یہاں کے ان لائیں خود لوگوں کو غار زیانے دیجئے تاکہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ خدا مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے غار کی داستان کے خاتمے کو خود تو انہیں دیکھنے دیجئے دھنڈوچیوں سے کہیے کہ لوگوں کو خبر کر دیں ہم صبح غار جائیں گے کیا بہتر نہ ہوگا کہ ایک خاصیت کو روم بھیج کر پاپ کو اس واقعی کی خبر دی جائے کیوں نہیں یقینا ضروری ہے آپ اس سلسلے میں کاروائی کریں جی اچھا چلیے اگر آلی جناب تیودور اجازت دیں تو میں آج ہی غار واپس جانا چاہتا ہوں کس لیے جناب میرے دوست بھوکے بھی ہیں اور میرے لیے پریشان بھی اور سب سے اہم جو کچھ رونما ہوا ہے اس سے وہ بے خبر ہیں اگر اچانک شہر کی بھیڑ کو دیکھیں گے تو ممکن ہے ویشت زدہ ہو کے فرار کر جائیں کیوں فرار کس لیے کیا وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں گویا آپ بھول گئے کہ ہم فرار کی حالت میں ہیں ایڈرین اور دخیانوس کے سپاہیوں سے فرار اگر ضروری ہوں تو چند سوار آپ کے ساتھ کر دیں ہم ممنون ہوں گے وہ اور میری بھی ان کے ساتھ جائیں گے آج رات پھلے ڈلفیا کے عوام کی نیند اڑ گئی ہے آپ لوگ تشریف لے چلیے صبح صویرے انجلس میں ملاقات ہوگی خدا حافظ شکریہ علی جناب چلے اٹھو لوگوں اور جان لو انجلس غار کے شہید زندہ ہوگئے شہید زندہ ہوگئے لوگوں آگا رہو شہید زندہ ہوگئے شہدہ رقیم زندہ ہوگئے جنابے تھوڈور صبح صویرے غار جائیں گے جو بھی ان کے ساتھ جانا چاہے صبح صویرے روانگی کے لیے تیار رہے انجلس غار کے شہید زندہ ہوگئے غارے رقیم کے شہدہ زندہ ہوگئے جنابے تھوڈور صبح صویرے غار جائیں گے شہید زندہ ہوگئے انجلس پہاڑ کے شہید زندہ ہوگئے خدا کرے ان کے ساتھ کوئی مشکل پیش نہ آئے اگر وہ گرفتار کر لیے گئے تو سنگ سار کر دیے جائیں گے اگر خدا سے ان کے لیے خیر کی دعا مانگیں تو وہ سلامت لوٹائیں گے میں تو بھوک کو بھول ہی گیا کاش وہ نہ جاتے نہیں معلوم گزشتہ روز ہم کتنا سو گئے کہ آج ہمیں نیند بھی نہیں آ رہی ان کے بارے میں بتائیے میری ماں ہیلین ہیلین پریزگاری میں وہ اپنی مثال آپ تھی اس وقت اس کی باتوں کو میں نہیں سمجھ باتا تھا لیکن اب سمجھتا ہوں وہ خواب دیکھتی تھی کہ میں زندہ ہو گیا ہوں اور بیٹی یقین نہیں کرو گی وہ تمہیں بھی خواب میں دیکھتی تھی دادا جان آپ کیا سوچ رہے اس بارے میں کہ میں واقعاً کون ہوں ٹھیک ہے کہ میں نہیں مرا لیکن میرے زمانے کے سب مر چکے ہیں میں اس زمانے میں آ گیا ہوں جو میرا نہیں ہے ہیلین میری وفادار بیوی بھی داغ مفارقت دے گئی میرا چھوٹا سا بیٹا ارکمید دائی سو سال پہلے چل پسند میرے تمام دوست و دشمن مر چکے ہیں ایڈرین تقیانوس جولیوس کتنی آسانی سے پل بھر میں مٹ گئے ایک نیند کی مدت میں وقت کے تند و تیز بہاؤں میں خس و خاشاک کی طرح سب پہ گئے کیسا استراب کہاں کا سکون وہ محبتیں نفرتیں دوستیاں دشمنیاں وہ عزائیں آسائشیں وہ جاہ جلال وہ لشکر و سپاہ اتنے سارے خدا و شہنشاہ سب مٹ گئے کیسا مزاق سب زلیل و خازے و مقہور ایک قدرت اور ایک خدا کے مقہور کسی میں بھی مخالفت اور مزاہمت کی سکت نہیں وہ لوگ جو خدا واحد و قادر و توانہ سے جنگ مول کر اپنی خدای کا ڈھنورہ پٹواتے ہیں تاریخ کے دامن میں کیلے مکوڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کتنے ضعیف اور پیچارے ہیں یہ لوگ جو اس قدر اکر اور مخالفت کے باوجود ایک کٹ پتلی کی طرح قہران اسی خدا کے تابع رہتے ہیں اور خود انہیں نہیں پتا ہوتا اور یہی وہ چیز تھی جس کو دیکھنے کے ہمارے زمان تھے میں نہیں سمجھی آپ کس چیز کو دیکھنے کے آرزو منت تھے ہم نے خدا سے چاہا تھا کہ کہ اپنے لازوال قدرت کے سامنے کھوکلی طاقتوں کو ٹوٹتا ہوا دکھائے اور اس نے کتنے خوبصورت انداز میں دکھایا ہے ایک خواب کے مطلب صبح ہو چکی ہے اور آپ نہیں سوئے میں تو ابھی ان سے جاگا ہوں بیٹے ابھی تو جاگا ہوں موسیقی 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 ہائے ہیلن لمبی عمر کی سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ اپنے عزیزوں کی موت کو دیکھنا پڑتا ہے پہلے میں نے اپنے آپ کو موت کے لئے تیار کیا تھا کیا پتا تھا تم ہی پہل کر جاؤ گی جانتا ہوں کہ دیر سے آیا لیکن قصور میرا نہیں تھا میں نے تو صرف ایک رات کی تاخیر کی صرف ایک رات کی ہیلن ایک رات جو تین سو سال لمبی تھی موسیقی البتہ خدا کے لئے بھی دن مہینے سال صدی ہزار سال کوئی فرق نہیں کرتا تین سو سال بھی اس کے لئے ایک ہی رات ہے جس طرح سے کہ اس کے حکم سے ہمارے لئے بھی ایک ہی رات بن گئی موسیقی اور اس ایک رات میں کیا سے کیا ہو گیا موسیقی موسیقی میں جب میں ان سے جا گا موسیقی تو سب کچھ بدل چکا تھا سوار تمہارے موسیقی 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 ایسا لگتا ہے کہ میری طرح تم کو بھی لمبی عمر ملی ہے تاکہ تم بھی یہ منظر دیکھ سکو یاد ہے نا ہیلیم ایک وقت ایسا بھی تھا کہ خدا واحد کا نام لینا جرم تھا لیکن آج خدایان روم کا نام لینا جرم ہے اس وقت ہمارے ہم مذہب کتنی سخت و دشوار زندگی گزارتے تھے اور آج کتنی آرام ہوئے ترام سے طویل عمر کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ آپ نے نیکیوں کی کامیابی اور برائیوں کی شکست کا مشاہدہ کیا اس دنیا کے ہجابات میری آنکھوں کے سامنے سے اٹھ چکے ہیں میں صاف طور سے دیکھ رہا ہوں کہ خدا اپنے وعدہ نسرت کو کیسے پورا کرتا ہے سادا جان کہیں آپ کے ساتھ ہی پریشان نہ ہو جائے جانتا ہوں لیکن ہیلن کو چھوڑنا بھی بہت مشکل ہے نہیں معلوم اس کے اور ارکمید کے بغیر کیسے میں زندہ رہا ہوں بے شک خداوند عالم کا کرم دوبارہ آپ کے شامل حال ہوگا چلیں موسیقی 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 سپاہی سپاہی آگئے جلدی آئیے وہ دیکھئے تحاڑ گہرے میں نہیں ہے وہ صرف چند سپاہی ہیں ہم دوسری طرح سے نکل کے جا سکتے ہیں میکسی میلین کیا ہوگا وہ رہے اوپر آ رہے ہیں پھر ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا جنابے میکسی میلین کیا بات ہو گئی ہے آپ ٹھیک تو ہیں پریشان نہ ہو وہے بلکل ٹھیک ہو سپاہی آپ کے پیچھے آپ نے ان کو نہیں دیکھا اب نہیں ہے گھبرانی کی کوئی بات نہیں کوئی آئے اور ان کی مدد کرے عجیب ہے گئے ہیں آری جناب کیا مطلب کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کو ہمیں گرفتار کرنے کیلئے استعمال کیا ہو کے لئے کس قدر پریشان تھے آلی جناب میں بھی آپ لوگوں کے لئے پریشان تھا آلی جناب کیا ہو گیا تھا کیوں اتنی دیر کر دی واقعات زیادہ ہیں ذرا دوستوں تک تو پہنچنے دیں آپ جناب آریاس کے مدد کریں ان کے لئے پہاڑ پر چلنا مشکل ہے آپ لوگ جائیں زرادہ کم دور کر لوں میں کچھ آرام کر لوں جانتا ہوں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس سوالات بہت ہیں اور میرے پاس جواب بھی لیکن کی سپاہی پہاڑ کے نیچے کیا کر رہے ہیں دوست ہیں ہمارے ہاں ہم سے ملنے آئے ہیں ہمارے دوست یہ ہمارے دوست ہیں ہاں آپ کے دوست آپ کے بہت سے دوست ہیں جن سے آپ بے خبر ہیں سلام بانو ہیلن آپ یہاں کیا کر رہی ہیں آپ سے بھی نہ رہا گیا اور ہم فراریوں میں شامل ہو گئیں ارے بانو ہیلن کتنی بدل گئی گویا کے کل کی مسئبت کا کوئی اثر نہیں ہوا چلے چلے بس پہنچ گئے پہنچ گئے بٹ جائیے بہت اچھا چلیے یہاں تک پہنچ ہی گئے اس عمر میں اس پہاڑ پر چلنا واقعا قابل تعریف ہے درود ہو آپ جیسے عزیزوں پر درود ہو آپ جیسے اولیاء اللہ پر درود خدا آپ پر ہو آپ کا اولیاء اللہ سے مقصد کیا ہم لوگ ہیں ہاں آپ ہیں مردان خدا جو آپ خود بھی نہیں جانتے بانو ہیلن کیا کہہ رہی ہیں جناب میکسی میلین وہ خود جانتی ہے کیا کہہ رہی ہیں آپ ہی کو اپنی خبر نہیں آخر صاف صاف کیوں نہیں کہتے بتاؤ بات کیا ہے اندر آئیے تو بتاؤں پہلے کچھ کھانا تو کھالیں انٹونی آپ بھی چاہیے ہاں تو آپ لوگ یہی بیٹھیں میں ذرا ان سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں میکسی میلین اس بات کو کیسے سمجھا سکیں گے نہیں معلوم ٹھڑی ۭ۸ مجھے تو یقین نہیں آتا تم سمجھتی ہوئی یہ سچ کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے تو یقین نہیں آتا مجھے تو یقین ہے مجھے تو یقین ہے یہ گاؤں اس زمانے میں آباد تھا ان میں سے ایک اصحاب اسی گاؤں سے ہیں رائے کیسے ممکن ہیں یہ تو آپ لوگوں کی سادگی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ خدا کا موجزہ تم جیسے ممکنوں کا مو بند کرنے کے لیے ہے ابھی تک تو میں نے کچھ نہیں دیکھا ذرا انہیں خود دیکھ لوں اس کے بعد اپنا بیان دوں گا اگر سچ ہوا تو میں تمہارا سر توڑ دوں گا سمجھے 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 چھین سمجھے موسیقی ہم کوئے انجلس کے قریب پہنچ رہے ہیں علی جناب مختلف دیہاتوں کے لوگوں کو خبر ہو گئی ہے سب انجلس کی طرف آ رہے ہیں اینجلس بھی بہت جلد ایک نئی زیارت گھا بن جائے گا دیکھنا کل ہی سے دور اور نزدیک سے لوگ یہاں آ کر ان ظاہری اولیاؤں کی زیارت کے لیے بھیڑ لگائیں گے ان بے وقوف لوگوں سے سب کچھ ممکن ہے ہو رہا کوہ انجلس مجھے تو یقین نہیں آتا جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں یقین نہیں کروں آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ آپ ثبوت اور استدلال کے آدمی ہیں اور قانون کو ہر چیز کے بارے میں شک کرنا چاہیے موسیقی 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 اور اس طرح سے ہمارے پروردگار نے ہم پر اتنا کرم کیا ہے کہ اگر حیران ہے کہ اس کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے اس نے در حقیقت ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا ہے جب ہم ہدایت کے طالب تھے اس وقت جب ہمارے دل ظالموں کے شان و شوکت سے مروب ہو گئے تھے اور ہم اپنے پروردگار کی قدرت کے بارے میں شک کرنے لگے تھے اس کی بارگاہ میں جب ہم ظلموں ظلمتوں چہالت کا گلا کر رہے تھے اس نے اپنی بے انتہار احمد سے ہم پر ہدایت کے چشمیں وا کر دیئے میں ابھی جناب میکسی میلین کو باخبر کرتی ہوں ابھی یہ وقت ہے جلدی نہ کرو کبھی کافی دور ہے ان کے خلوت کو خراب نہ کرو میکسی میلین کو بہت کچھ کہنا ہوگا مقابل یقین ہے یعنی خداوان ہم جیسے حقیر بندوں پر اس حد تک ہی نایت کرتا ہے ہم کو تشفیش سے نجات دلانے کے لیے ایسا موجزہ دکھاتا ہے ہاں قابل ہے یقین تو نہیں صرف ایک حجاب حقیقتِ آشکار کو ہم سے چھپا رکھا تھا اور وہ وقت تھا خدا نے ہماری نظروں کے سامنے سے اس حجاب کو ہٹا دیا تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کے وعدے کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں محروموں کی کامیابی کا وعدہ بیٹی تمہارے خیال بھی یہ لوگ کس لیے یہاں آ رہے ہیں کچھ لوگ اپنے خالق کی خدرت کا نظارہ کرنے آئے ہیں اور بعض اس لیے بھی آئے ہیں کہ ان مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کو دیکھیں اور کچھ اس لیے آ رہے ہیں تاکہ قیامت کے سلسلے میں اپنے ایمان کی کمزوری کی اصلاح کرے اور شاید دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے آنے کا مقصد اس قدائی موجزے کو انکار کی شکل میں غیر اہم دکھائیں یا اس کو چھپا دیں موسیقی 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 بہت خوب اب آئیے اپنے ساتھیوں کا آپ سے تعرف کرا دوں چلیں یہ لوگ اس زمانے کے انسان ہیں آئیے پاس آئیے جناب آریوز پندروی نسل سے میرے پوتے ہیں گو کے بال سفید ہیں اور ہلنگ اوہ معاف کریے گا میری ان کی پوتی یعنی میری بھی پوتی ہے میری یعنی یہ بانو ہلن نہیں ہیں نہیں نہیں چناب آریوز اجازت دیجئے اپنے دوستوں کا آپ سے تعرف کراؤں یہ تلمیخہ انٹونی یوانس مارٹینس سوڈینینس ٹینیسیس اور یہ ہمارا باوفا کتہ قتمیر میں بھی آپ عزیزوں کے دیدار سے خوش ہوں خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں آپ جیسے مقدس لوگوں کی زیارت عطا کیے جناب آریوز ہم بھی شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمیں بھی خدا کی مہربانی اور اس کے عظیم نعمتوں کے شکر ادا کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے میں بھی آپ جیسے برگزیدہ ہستیوں کی زیارت سے خوش ہوں لوگوں کو دیکھیں چھوٹیوں اور ٹھٹیوں کی طرح پورے میدان کو پھر دیا ہے کہاں ہیں وہ لوگ وہ پہاڑ پہ ہیں جنابی تھیوروز اولیاء خدا کو نزیف سے دیکھنا چاہیے ہم چھوٹیوں پہاڑ پر چل کر دیکھتے ہیں موسیقی 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 ادھر دیکھو ادھر دیکھو ہر طرف سے لوگ امڑ پڑے ہیں موسیقی موسیقی کتنا عظیم ہے وہ جنابی تیودور بھی پیدل چلے آ رہی ہیں موسیقی 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 مہی نیچے ٹھہریے کیا بات ہے یہاں سب کے لئے جگہ نہیں ہے جناب ایتھے ادوز میرا بہت دل چاہتا تھا کہ ایک دن غار کے اندر دیکھوں ترور چلیے پاپا فیلوس ہر اکلس اس خوفناک انجلسوار میں اب وہ خوف نہیں جب تک کی آرانگار تھے خوف بھی تھا اب جب کہ وہ نہیں ہیں خوف بھی ختم ہو چکا ہے خوف خداوند کا محفوظ حسار تھا جو ان کی حفاظت کرتا تھا بہت جلد فلاڈلفیا دوسرے شہروں کے مسیحیوں کی زیارتگاہ بن جائے گا اور فلاڈلفیا کا گرجہ روم کے گرجہ سے بھی زیادہ موتبر بن جائے گا اور جناب موتران فلاڈلفیا علاقے کے سب سے زیادہ موتبر موتران اور پوپ کے ہم رتبہ بن جائیں گے یہ ایک مزاق ہے جناب ٹھوڈوس ایک مزاہ کون یقین کرے گا کہ تین سو سال سونے کے بعد اور وہ بھی ایک مردہ زندہ ہو جائے یہ ایک آیتِ الٰہی ہے جو تم جیسے لوگوں کی شک و شبے کو دور کر دیتی ہے یہ واقعہ نہ مزاق ہے نہ مزاہ ہمیشہ ایسے لوگ رہے ہیں کہ اگر حقیقت کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنے تب بھی انکار کرتے ہیں حقیقت تو وہاں ہے جناب ٹھوڈوس چلیں لوگ منتظر ہیں موسیقی اور یاِ خدا کو عالی لباس اور بہترین زیور دینا چاہیے موسیقی موسیقی اگر میکسی ملین اس سارے تحفے آپ لوگوں کیلئے اے مردانِ خدا ہمیں بھی نصیحت کیجئے موسیقی یہ سب لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں آپ کچھ کہیں گے آئیے ادھر آجائیے تاکہ لوگ اچھی طرح آپ کو دیکھیں آئیے آپ ہی آجائیے موسیقی 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 ان کی لئے کچھ نصیحت کریں موسیقی خدا کا شکر گزار ہوں اس کی تمام نعمتوں کے لئے اور اس نعمت خاص کے لئے جو ہمیں عطا کی ہے موسیقی ایک زمانے میں ہم لوگ بدپرستوں کے درمیان زندگی گزارا کرتے تھے جہاں خدا پرستوں کا اجتماع اور ان کی سرگرمیاں خفیہ طور پر نہایت صعوبت کے ساتھ انجام پاتے تھیں آپ لوگوں نے اس زمانے کے مسائب و اعلام کی قصے بہت سنے ہوں گئے موسیقی پس بجا ہے کہ دن کے اجالوں میں موحدوں کے اجتماع خدا کی بارگاہ میں سے داریز ہوں اور اس کا شکر ادا کریں تین سو سال میں نجانے کیسے کیسے انقلابات آئے کتنے بادشاہ اپنے ہشموں خدموں جاہو جلال کے باوجود حق کو مٹانے کی لاکھ کوششیں کی لیکن حق کا غلبہ ہوا اور باطل ظلیل اور رسوا ہوا اس لئے کہ باطل کی بنیادیں بہت سست ہیں اس وقت ہمارا اور تمام موحد مسیحیوں کا مقصد ایک ہی تھا شمع توحید کو شرک کی ہر آندھیوں سے بچائے رکھنا تو ہمارا مقصد آج بھی یہی ہونا چاہیے کہ خالص توحید کی پاسبانی کریں لیکن نہایت افسوس ہے کہ عیسیٰ مسیح کے برحق دین میں بھی رکھنا پڑ گیا ہے اور یہ خطرے کی علامت ہے آپ کے لئے اور اس کے دفاع کی ذمہ داری آپ کے شانوں پر ہے کبھی بھی حق کسی شخص کی تلاش میں نہیں جاتا یہ ہم یوں ہیں جن کو ہمیشہ حق کی تلاش میں رہنا چاہیے آج بنی اسرائیل کے تباہ و تاریخ انجام پر آپ غور کیجئے اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے حق سے فاصلہ اختیار کر لیا ہے بندہِ خدا آپ کی باتیں بہت سے عیسائیوں کے عقیدے کے خلاف ہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا خدا کے حکامات کے مطابق ہیں یا نہیں بلا شک اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے اور ہم لوگ ایک دن عدلِ خداوندی کے سامنے کھڑے ہوں گے خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو اس دن حق کے پیروکار سمجھے جائیں گے اور بے شک ان لوگوں کے اعتقاد میں کوئی کجی یا تزلزل بھی پیدا نہیں ہوگا ہی بندگانِ خدا کیا موت کے بعد زندگی کا بھی وجود آئے کیا دوبارہ زندگی اور حیاتِ مجدد قیامت کی دلیل کے لیے کافی نہیں ہیں کیا ہر رات تمہارا سونا موت اور صبح بیدار ہونا حیاتِ مجدد نہیں ہیں ہماری لاشیں جو تباہ ہو جاتی ہیں خدا کس طرح زندگی کرے گا جس طرح کہ ہم ابتداء میں نہ تھے اور وہ ہمیں وجود میں لائیا دوسرے یہ کہ وہ خدا کے جو قادر ہے کہ ہماری لاشوں کو تین سو سال تک بغیر تبدیلی کے محفوظ رکھے کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ تبدیل شدہ لاشوں کو پہلی شکل میں تبدیل کر دے اے مردِ خدا ہمیں یہ بتائیے کہ اس تین سو سال کی نین اور پھر بیداری میں کیا حکمت پوشیدہ ہے دو حکمت ایک حکمت ہمارے لیے اور ایک حکمت آپ کے لیے ہمارے لیے یہ کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ حق کس طرح سے باطل پر غالب آتا ہے اور آپ کے لیے یہ کہ قیامت پر اپنے ایمان کو جلا بخشیں اور اپنے دل سے ہر شکو شبہے کو نکال دیں اور وہ جو قیامت پر ایمان لے آئے اور جان لے کہ اس دنیا کے بعد ایک دنیا آ رہے تو وہ احکامِ الٰہی کے خلاف ہر جس قدم نہیں اٹھا سکتا میں قدا کے ان اولیاء سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم پر احسان کر کے ہمارے شہر کو اپنے قدموں سے متبرک کریں بے شک ان اولیاء کی موجودگی ہمارے فیلیڈلفیا کی ترقی کا سبب بنے گی آج سے فیلیڈلفیا کا گرجہ ان مردانِ خدا کی وجہ سے روم کے تمام گرجاؤں پر فوقیت حاصل کر لے گا اور فیلیڈلفیا میں زیارت کے مشتاق لوگوں کا حجوم لگ جائے گا ہمارے شہر کے کاروبار اور تجارت میں بہت ترقی ہوگی جی جی بس کافی ہے کہ یہ لوگ ہمارے شہر آ جائیں دیکھا آپ نے ہمارے لوگوں کا استعمال جی بس کافی ہے تجارت میں بہت ترکی کریں جی بس کافی ہے لوگ تھکے ہوئے ہیں اور شہر سے یہاں تک کے لمبے راستے کو پیدل تے کیا ہے آپ حکم دیجئے کہ شہر کی جانب واپس پلٹ جائے بہت خور اے فیلیڈلفیا کے شریف لوگو ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ شہر کی طرف واپس چلے جائیں ہم بھی کچھ دیر میں پہنچ رہے ہیں جائیے اور اپنے شہر کو اچھی طرح سجا دیجئے جائیے آج سے ہم اپنے شہر کو خوشی اور مصررت میں غرق کر دیں گے بہتر ہے کہ ہم سب محل چلیں اور اس رحمتِ الٰہی کا جشن منائیں اگر جناب تیود اور اجازت دیں تو ہم کچھ دیر بعد روانہ ہوں میرے خیال سے اپنی بازیابی اور حالات کو سمجھنے کے لیے مجھے اور میرے دوستوں کو کچھ خلوت کی ضرورت دیں شاید یہ بہتر ہو ہمیں بھی موقع مل جائے گا کہ ہم استقبال یا تقریب کی تیاریاں کر لیں آپ کی مرضی سپاہیوں سے کہتا ہوں کہ حجوم کی روک تھام کیلئے یہاں رکی شکر قزاروں آئیے چلتے ہیں ہمارا انتظار تب ہی نہ ہو جائے جلتہ شیف لائیے گا اجازت دیں تمہیں اور میرے دوست کچھ لمحات تنا رہے ہیں ہم آپ کا انتظار کریں گے شکریہ آتو میرے دوستو آئیے بلک ان پر کیا گزرتی ہوگی دادا جان وہ ہم سے مختلف ہے جو ان پر گزر رہی ہوگی وہ ہم نہیں سمجھ سکتے یہ عظیم نجزہ ہم پر خدا کا احسان ہے اور اس نے ہم پر حجت تمام کر دی اگر ہم غفلت کریں اور اس انعیت کی قدر نہ کریں تو بے شک اس نعمت کی برکت ہم سے چھن جائے گی ہم کیا اور ہماری حقیقت کیا کہ پروردگار نے ہماری چھوٹی سی حرزو کو برلانے کے لیے موجہ سا کر دکھایا ہم اتنی انعیت کے لائق نہیں تھے دوستو ہم نے جبکہ خدا کی مہربانیوں کو محسوس بھی نہیں کیا تھا تب بھی اس کے اتنے عاشق تھے کہ اپنا گھر دیار بیوی بچے سب چھوڑ دیا ہم نے اب تو ہمارے پاس خدا کے سوا ہے ہی کیا کہ جس سے دل لگا سکے اور اب تو اس کے بے پناہ پیار کو محسوس بھی کر رہے ہیں اب ہم خدا کی بارگاہ کے سوا جائیں بھی تو کہاں جائیں کہاں جائیں آپ واضح طور پر دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اپنے تمام مظاہر کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہے ایک ہم کو اپنی حکومت کے دوام کا سبب سمجھتا ہے ایک چاہتا ہے کہ دنیا کے پائے داروں کے درمیان شہرت حاصل گئے ایک اور ہم کو شہر کی ترقی کا باعث سمجھتا ہے اور دوسرا تجارت کی رونہ کا سبب جانتا ہے خدا آیا ہم تیرے ملکوتِ آلہ کی طرف پرواز کرنا چاہتے تھے مگر دین سو سال گزر جانے کے بعد بھی زمین کے عصیرہ تو خود جانتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک تاریخ قید خانے سے کم نہیں ہے اب ہماری اس کے سوا کوئی حرارزو نہیں کہ اس قید خانے سے رہا ہو جائے ہم میں اور تجھ میں صرف موت کا فاصلہ ہے اور اگر موت اس فاصلے کو ختم کر دیتی تو تیری قسم کے موت کا مشتاق ہو اور دوبارہ دنیاوی زندگی میں نہ اٹھانے سے بے ظاہر ہو پروردگار وہ عقاب جنہوں نے تیرے آسمان عشق میں پرواز کی ہے اب وہ کس طرح اپنی منزل زمین کو بنا سکتے ہیں ہم جھوٹے خداوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تاکہ تجھ تک رسائی حاصل کر سکے اگر ہم دنیا کے آرزو مند ہوتے تو اس سے پہلے بھی ہمارے پاس دنیا فراہم دی دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ ایک موجزہ ہے البتہ ہمیں بعض کی عادت ہو گئی ہے اور بعض کی نہیں ایسا ہی ہے کاش ہم ان کے ساتھ شامل ہوتے اور دیکھتے کہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں وہاں دیکھئے اتمیر لیکن وہ تو مر چکا ہے ہمیں بتا دینا چاہیے جنابِ میکسیمیلین دادا جان کتمیر مر چکا ہے ہم آپ لوگوں سے مقاطب ہیں اے مردانِ خدا جنابِ میکسیمیلین مزرگانِ خدا کتمیر کو دیکھئے جناب میکسیمیلین جنابِ میکسیمیلین جناب تیلمیخہ آپ لوگ جواب کیوں نہیں دیتے آلی جناب کتمیر مر چکا ہے کیا آپ سن رہے ہیں جنابِ میکسیمیلین دادا جان جنابِ میکسیمیلین جنابِ میکسیمیلین سوڈین آریز آن تھانیس سوڈین آریز یہ مر گئے یہ سب لوگ مر گئے یہ سب کی سب مر چکے ہیں یارانِ غار مر گئے مردانِ خدا مر گئے کیا کہا اولیاء اللہ چل بسے یارانِ غار رہلت کر گئے وہ اب نہیں رہے وہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے سنا اپنے واپس چلتے ہیں کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ اولیاء یہ خدا کو کیا ہوا؟ خدا کی جانت پرماس کر گئے جنابیتھیوں دوسر یہ سب لوگ مر چکے ہیں جب کیا ہوا؟ چlenبیتوہ ہوا؟ ہوا thoہ؟ ہوا؟ ہوا co — ا PETS ہوا؟ ہوا؟ جنابِ مطرآن کیا کرنا چاہیے میں بھی حیران ہوں آج کیسا عجیب دن ہے آیاتِ خدا کو وار اور فکر کے ساتھ دیکھنا چاہیے تین سو سال کی نیند کے بعد بیداری ہاں تمام اس واقعے میں عجیب پیغام پوشیتا ہے موسیقی 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 حکم دیجئے کہ اسی جگہ ان کی ساتھ دھبریں تیار کریں آئت quberogi وضعب تھی حدوس آپ نے کتے کو بھلا دیا کتے کو؟ جی ہاں بے شک وہ آدمیوں سے کم نہیں ہے By Bir دکھؤسapo فکرنے سے پہلے لوگوں کو ان کی زیارت کرنے دیج throat کہences جناب اگر آپ مناسب سمجھیں تو ان علیاء کی یاد میں ان کے مقبرے پر ایک عبادتگاہ تعمیر کریں عبادتگاہ کس لیے دیکھئے جناب تھیوروس میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط کہتے تھے لیکن جو کچھ کہتے تھے عقل کے مطابق نہیں خدا کو ان کے بارے میں فیصلہ کرنے دیجئے جناب حیرتلس آپ کب سے خدا شناس بن گئے ہیں ایک واقعہ تھا جو ختم ہو گیا عبادتگاہ ضروری نہیں غار کے دروازے کو بند کرتے ہیں تو خود ہی مقبرا بن جائے گا عبادتگاہ بنانے پر لوگ ہم پر ہسیں گے لوگ یہی ہیں جو پہاڑ کے اطراف جمع ہیں فیلحال یہ آپ پر ہس رہے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ ہم مردوں کو زندہ ہوتے دیکھیں سو دیکھ لیا اگر کچھ اور عرصہ ہمارے درمیان رہتے تو شاید اور زیادہ لوگ ان کو دیکھ لیتے بات کی نسلیں کیا وہ تو انہیں نہیں دیکھیں گی ہر وہ شخص جو ان کی باتوں پر ایمان نہیں رکھتا اگر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لے ایمان نہیں لائے گا ایک ان کے لائق عبادتگاہ یا ایک مابت کی تعمیر ان کی یاد کو زندہ رکھ سکتی ہے تھناب موتران حکم دیجئے کہ اس پہاڑ پر ایک بڑی عبادتگاہ تعمیر کریں چلتے ہیں چلو بیٹی اس بزم میں ہم اجنبی ہیں ہم نے ان کی خلوت کو خراب کر دیا موسیقی آج کا دن بھی ختم ہوا کل پھر سے سورج مشرق سے تلو کرے گا زندگی کی وہی ہمیشہ کی تھکا دینے والی داستان سب چلے گئے بے شک اس واقعے کو اسلوں تک اپنے بچوں کے لئے بیان کریں گے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو صرف سنانے کو کافی نہ سمجھے اور اس واقعے قیاب زلال میں اپنے دل و جان کو غسل دے کر موسیقی 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 موسیقی